آج امینمنٹ ہو جائے گی اور پی ٹی آئی جہاں وہ کان سٹینڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی تو بالکل مخالف ہے ہم جو بھی پیکیج کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا پیکیج ہے یہ لالج کا پیکیج ہوگا یا کوئی اس قسم کا دھمکیوں کا پیکیج ہے یہ آئین کی ترمیم کا پیکیج نہیں ہے شرمناک حرکت ہے اور جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے صبح سے شام تک بار بار وقت کیوں ابھی منڈی مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے بار بار وقت بدلتے ہو کوئی خوف خدا نہیں ان لوگوں کو اچھے سر جی بتائیے گا الیکشن کمیشن نے کل آپ کے حوالے سے یہ پریس لیز بھی جاری کی تھی کہ نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو کیا کہیں گے اس پر کوئی نامناسب الفاظ نہیں استعمال کیے گئے ان کا کانڈکٹ نامناسب ہے جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیرنے کا سپریم کورٹ کے فاصلوں پر عمل نہ کرنے کا اصل میں وہ آئین توڑنے کے اور وہ غداری کے متحمل پاکستان تحریک انصاب کے بانی نے تو مولانا حسن ریمان پر بڑا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مصبت آج پیشرفت کبالے سے بات کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سوالیں نہیں وہ اچھی بات ہے کیونکہ مولانا نے ابھی تک بڑی ثابت قدمی کا پیش کیا ہے ساری قوم کے سامنے ساری قوم ان کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی ہر طرح کی جو دباؤ ہر طرح کے لالج ہر طرح کے آفر سب کو ٹھک رہا ہے اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں آج آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں جو آج آئین کو عدلیہ کو دباہ کرنے کے درپیہ ہیں خصوصی کمیٹی کے جو آخری اجلاس ہوگا ہے جس میں تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر مسافدے کو منظور کیا ہے اس میں پاکستان طریقہ انصاف بھی شامل تھی تو اندر وہ منظور آگریمنٹ انہوں نے کی ملکل نہیں کیا ہرگز نہیں کیا وہاں ایک آمیر ڈوگر صاحب کوئی تھے انہوں نے بھی بعد میں کہا ہم نے کوئی اس سے اگری نہیں کیا دوسرا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے دیکھئے جو پیکجز ہوتے ہیں جس کو یہ پیکجز گیتے ہیں کوئی پیکجز نہیں ہے جو طرح میم ہوتی ہیں وہ اس کے لیے پہلے ساری پارٹیوں کی کمیٹیز بنتی ہیں اس قسم کی نہیں اوور نائٹ کمیٹی بن گئی بیٹھ گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اس میں کوئی چھے مہینے ڈیلیبریشن ہوتی ہیں اٹھاروی ترمیم ہوئی تھی ستائیس میبران کی کمیٹی بنی تھی جس میں ساری چھوٹی اور بڑی پارٹیز بیچ میں تھی اور انہیں چھے مہینے ایک تو ساری قوم سے اپنی رسپانس بھی لی ان سے مشورہ بھی کیا اور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس مسعودے پر جو ہے وہ بی کنسینسز پہنچے یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات و رات دھمکیاں دے کے یا لالے دے کے لوگوں سے سار حکومت مسلسلی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر گئے مسکولے ہیں لیکن بائی روک اور بائی کروک پہلے ہم کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کو اپوزیشن کو کنسینسز پہ لیں اگر نہیں تو پھر ہم اپنے طریقے سے کریں گے اور بلاول صاحب نے کل تقریر میں اس کا اشارہ بھی دی یہ ہوگ کا لفظ غلط ہے کروک کا لفظ صحیح ہے ان کا انہوں نے جو استعمال کیا ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے قوم کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر کیا آئین کا کھلوار کر رہے ہیں اور کس طرح سے بائی آل میز یہ کوشش کر رہے ہیں نبر پورے کرنے کی کیونکہ ہم سب کے لیے ہاری قوم کے لیے ایک بہت ہی شرم نافع ہے سر ویڈی ایجی پندرہ بار بار پرس کنفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو سینیٹرز بھی اگر ہمارے ساتھ ان کے جائیں گے وہ اپنی مرضی سے جائیں گے آپ کی طرف سے یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ سینیٹرز کو ڈرائے دمکایا جا رہا ہے اور کچھ سینیٹرز آپ کے غائب ہیں اس حوالے سے بتائیے یہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ دو تین سینیٹرز کو ابھی تک پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں ایک بات اس کے علاوہ سر ان دونوں کے نام بتائیے گا دیکھئے میں اس وقت کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا مناسب نہیں ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس سے باب ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں بکیں گے نہیں ایک کا سننے میں یہ بھی آیا ہے ہماری خاتون سینیٹرز جو بہت اچھی خاتون ہیں اور بڑا اچھا رول رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو سنا ہے اقواہ کیا گیا ہے اسی طرح کا سننے میں آیا ہے کہ جی ایو آئی کے سینیٹرز کے ساتھ بھی کوئی یہ رویہ پیش کیا جا رہا ہے ان کو بھی تڑایا دھمکا کہ ان سے کوشش کی جائی ہے وہ ان لینے کی ہائی دنیا میں کہیں سنا ہے کہ آئینی طرح بھی میں سندازے کی جاتی ہے سر آپ پر کوئی دباؤ آیا ہے آپ کو کی آفر ہوئی ہے یہ نہیں خان صاحب یہ بتائیں خان صاحب یہ بتائیں جرد نہیں کرتا آج جو وفت گیا تھا آج دا کسی ماں نے وہ بچہ نہیں پیدا کیا جو مجھ سے بات کرتے ہیں خان صاحب یہ بتائیں کہ آج جو پی ٹی آئی کا وفت گیا تھا خان صاحب سے ملنے کے لیے تو عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ جو پلین میں نے دیا تھا اعتجاج کی کالز کا اور تمام تر معاملات کا اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو تھوڑی بہت ان کو یہ بات بھی کی یہ جو میں نے بتایا تھا اس طرح چیزیں نہیں ہو رہی تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی جو ہے سردرش جو کی ہے اس پہ آپ کیا کمنٹ ہوگی ایسے آپس یہ تو انٹرال معاملہ ہے پارٹی کا کچھ اگر کچھ لوگ وہ پورا کام نہیں کر سکے جو خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کا مددب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے آئندہ آنے والے وقتوں میں تو وہ کو آگ نہیں رکھتے مولانا صاحب آپ کے ساتھ رہیں گے پی ٹی اے کے ساتھ یا وہ گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے ترمیم کے محمنے میں ووٹ دیں گے ہمیں پوری امید ہے ابھی تک جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے وہ بالکل اس حصول پر قائم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے لیے یہ ایک بہت کرٹیکل مومنٹ ہے جس پر ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے اس قسم کی جو ترمیم جس سے ادارے برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو روکنا ہم سب کا فرض ہے قوم کا بھی فرض ہے اور جو پارلیمنٹیرین کا ہے تو سب سے بڑھ کر فرض ہے بہت شکریہ